میرے پیارے دوستو یہ اپنا مین کام تو بھول ہی جائیں گی اوڑنی چڑھانے کے لئے اس لئے کرتار سنگھ کو واپس جانا پڑے گا اور ادھر ارجون سے ڈانس کرنے کے لئے کہا جائے گا مگر کہے گا وہ تو مجھے ہتا نہیں ہے تو پھر یہ بانسری بجانہ سٹارٹ کریں گے اور بانسری کی دن سن کر آرو ہی رک جائے گی اور کیونکہ اس سے یاد آ جائے گا کہ یہ دن کہیں سنی تھی میں نے تو پھر وہ اس سے پوچھے گی کہ آخر کار تم ہو کون تب تک وہاں پر کرتار پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ایک اپرادی ہے تو اسے پکڑ کر پولیس لے جائے گی تھانے جہاں پر اس کی جم کی ستائی ہوگی تو ارجون سنگھ اس سے کہے گا کہ اگر میرے ہاتھ کھلے ہو تو ایسی گلتی مت کرنا جس پر اس کی اور جم کر دنائی ہوگی پھر آرو ہی کو بھلا کر کیس درج کرائے جائے گا تاکہ یہ ایک لمبا تگڑا کیس تیار کیا جائے سکے تاکہ وہ دس سالوں تک چھوڑ نہ سکے تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا کہانی تھی تو ساری کیڈنیپنگ کی پوری کہانی آرو ہی بتائے گی اور پھر جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے ساری رکھ سنبند بنانے کی کوشش کی یا غلط طرح کے چھونک کوشش کی تو ارجن کو لگے گا کہ اب تو گیا میں مگر وہ نہ کہہ دے گی اور پھر ادھر اس کا روت پرتاب باپ آ جائے گا اور اسے ایک منٹ میں بری گر آکے واپس لے جائے گا اور پھر ادھر ارجن گوری کو فون کرے گا اسے ملنے کے لیے اسے ایک ہوتل میں بلائے گا جہاں پر اکثر یہ ملتے تھے اور یہاں گوری پہنچی تھی اپنی لائن کلیر کرنے مگر بعد میں پتا چلے گا کہ ارجن تو آرو ہی سے لپ کر ویٹھا ہے اور وہ اسے کچھ لیٹرز اور کچھ سمان دے گا آرو ہی کو دینے کے لیے اس سمیں تو وہ اسے ہاں بول دے گی دینے کے لیے مگر جیسے ہی وہ جائے گیا ترند وہ ساری چھتیاں اور سمان توڑ فورڈ آ لے گی